موسیقی 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 پورے ہفتے کی شاپنگ کی جاتی ہے اس میں بہت سارے فروٹس لائے جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ایک مشکل مرحلے کا آغاز ہوتا ہے کہ ان پھلوں کو اب کس طرح سے سیو کرنا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک تازہ رہ سکے اور گلنے سڑنے سے بچ سکے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں ملائشیا کے کمپنی نے ایک چھوٹا سا سٹیکر بنایا ہے جس میں کیمیائی اجزاد سے پاک ایک قدرتی فارمولا شامل کیا گیا ہے فارمولا کے اجزاد پھل کو دو ہفتوں تک تازہ رکھتے ہیں اور وہ گل سڑ کر ختم نہیں ہوتا کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ سٹیکر سو فیصد آرگینیک ہے اور جس میں شہد کی مکھیوں کے چھتے سے لی گئی موم اور خاص آئینونائز نمک ملایا گیا ہے یہ دونوں اشیاء مل کر پھل کو بکٹیریا سے محفوظ رکھتی ہیں اور ساتھ ہی سٹیکر پھل کے پکنے کے عمل کو بھی سوست کر دیتا ہے لیکن سٹیکر بلکل محفوظ ہے اور یہاں تک محفوظ ہے کہ آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں اور اسٹیکر کا نام ہے جی اسٹیکس پریش کا اسے نام دیا گیا ہے اور کمپنی کے مالک کو چار سال قبل اس کا خیال آیا اور انہوں نے پھال اور سبتیاں فروخت کرنے والے کئی افراد سے ملاقات تھی جو تیزی سے خراب ہوتے پھلوں سے پریشان تھی ایک خوانچہ فروش نے کہا کہ ہم بے بس ہیں کیونکہ ہم قدرت کو نہیں روک سکتے اگرچہ فطرت کو روکنا ممکن نہیں مگر پھل خراب ہونے کی ربطار سوستو کی جا سکتی ہے تو بس یہی سوچ تھی اس کے بعد بنایا گیا یہ سٹیکر اور انہوں نے سٹیکر پر جب کام شروع کیا اس کے بعد ملیشیا کی جامعات میں تحقیقاتی اداروں میں اور وہاں کے سنتی اداروں سے بات کی سٹیکر بنانے کے بعد یونیورسٹری آف ساؤت آسٹریلیا میں اس کی آزوائش کی گئی اور اس پورے عمل میں تین برس لگ گئے پہلے اسے آموں کی زندگی بڑھانے کے لیے تیار کیا گیا تھا لیکن بعد میں کمپنی نے دریافت کیا کہ یہ آن جیسے چھلکے اور جسامت پالے دیگر پھلوں پر بھی یکسہ کا آرامد ہو سکتا ہے ان پھلوں میں ناشپاتی ہے پپیتہ ہے سیب ہے اور دیگر پھل شامل ہے یہ سٹیکر پھل پکنے کا عمل سوست کرتا ہے اور انہیں بیکٹریریہ سے بھی محفوظ کرتا ہے ملیشیا سے ہم نے آپ کے ساتھ ریسرچ کی کہ کس طرح سے آپ جو پھل بہت جلدی گلسٹ جاتے ہیں ان کو بچا سکتے ہیں یقینی طور پر جلد یہ سٹیکر پاکستان میں بھی انٹریڈیوز ضرور ہو جائے گا اور اس سے آپ افادیت حاصل کر سکیں گے ایک اور انٹرسٹنگ ریسرچ مجھے آپ تک پہنچانی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب سٹورز پر انسان نہیں بلکہ ربوٹ کام کریں گے وہ کیسے وہ ایسے کہ چین کے ماہرین نے ایک ربوٹ تیار کیا ہے جو سٹور پر کام کرتے ہیں بزن اٹھاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ افرادی قوت کی اس طرح سے آپ کو ضرورت نہیں رہتی جس طرح آج کل ہے چین کے ماہرین کا تیار کردہ ربوٹ اب شاپنگ مال اور ویر ہاؤس میں سامان اٹھانے کا کام تندہی سے انجام دے رہا ہے چین کے صوبے میں واقعی علی بابا شاپنگ مال کی انتظامیہ نے سب سے پہلے چینی کمپنی کے تیار کردہ ربوٹوں کو اپنے ادارے میں ملاسمت دی علی بابا کے ویر ہاؤس میں اس سے کب تقریبا 80 ملازمین سامان اٹھانے کا کام کرتے تھے مگر جولائی کے بعد سے مالکان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں رہی اور انہوں نے ماں سوائے کمپیوٹر آپریٹر کے سب کی چھٹی کرا لی ہے یعنی جتنے بھی لوگ تھے جو کہ سامان اٹھاتے تھے اور ایک سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے اب ان تمام لوگوں کی چھٹی ہو چکی ہے اور ان کا کام سر انجام دیتے ہیں جی یہ ربوٹ آپ ٹیلیویئن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ویر ہاؤس اور شاپنگ مال میں کالین صاف کرنے والی مشین کی طرح چھوٹے چھوٹے سات کے قریب ربوٹ گھوم رہے ہیں جو پانچ سو کلو گرام تک بزن اٹھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹیز پھلا ہور نے اس کے سکرین پر چل رہی ہے یہ ربوٹ وائ فائی کے ذریعے ہدایت سنتے ہیں جبکہ باہرین نے ان میں ایسا لیزر سسٹم نسک کیا ہے جس کی بدولت یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں ہیں بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ ویکیوم کلینر کی شکل کے ربوٹ ہے جو کہ جب بھی کسی کے ساتھ آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں تو ایک ایسا لیزر سسٹم ہے ان کے اندر کہ یہ رک جاتے ہیں اور ٹکرانے سے بچ جاتے ہیں نقصان بھی نہیں ہوتا لیزر ربوٹ کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ تین سو سات دگری زاویے پر گھوم کر ہدایت کے مطابق راستے پر چلتے ہوئے سامان کاؤنٹر تک بھی پہنچ جاتے ہیں علی بابا شاپنگ مال کے مالکہ یہ کہنا ہے کہ انہیں ربوٹ خریدنے کے بعد ستر فیصد ملازمین کی ضرورت نہیں رہی اور تنخواہوں کی مد میں بڑے اخراجات سے بچت ہو گئی ہے علاوہ زیز سرویس کوالٹی بھی بہتر ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی تیکنولوجی کمپنی کائن ایناومی کی جانت سے تیار کردہ ربوٹ بیٹری اور چارجنگ سے چلتے ہیں صرف پانچ منٹ چارج کر کے ان سے پانچ گھنٹے تک کام لیا جا سکتا ہے ربوٹ کی کامیاب آزمائش کے بعد کمپنی کا ارادہ ہے کہ اس کو سامان چین کے سو علاقوں میں سامان کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کیا جائے ربوٹ آپ اپنی ٹیلیویئن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ربوٹ بنایا گیا ہے جو کوئی ملازمین کی اب ضرورت نہیں رہی بلکہ یہ ربوٹ سٹور میں کام کریں گے اور اس میں جتنے بھی بیسک ایلیمنٹس ہیں ان کا بھی دہیان رکھا گیا ہے کہ ربوٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں بھی نہیں سیف بھی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وزن اٹھا کر کام کر سکے ابھی ہم نے آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک موڈل کی جو خاص طور پر بیرون ملک سے لاہور آئے ہیں اور پہنچے ہیں لاہور میں اس کے سیٹ پر جاگو لاہور میں آج بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے موڈلنگ کا آغاز کیا کس طرح سے انہوں نے ایکٹنگ میں ایک ادم رکھا اور آنے والے وقت میں کیا پلاننگ ہے اکبر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں اور کس طرح سے آغاز کیا موڈلنگ کے کسے کیا یا پھر ایکٹنگ سے کیا پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہے شو میں آنے کے لیے تو ایکٹنگ میں نے پہلے سٹارٹ کی تھی موڈلنگ تو وہ بھی ایک جیسے ایک واقعہ تھا جیسے سٹارٹ کیا تھا ایک میرے گر میں اس کے سامنے ایک ایجنسی کھولی تھی تو پھر سسٹر نے ویسے ہی دو تین میں نے فوٹو کیچا ہی تھی ایک دفعہ پاکستانا تھے جیسے پورٹ فولی شورٹ میں نے بنایا تھا تو میری سسٹر نے اس نے ویسے دے دیا وہ ایجنسی میں تو وہ کاس کرے تھے ایک ایڈوٹ کے لیے تو پھر اس کے بعد اس نے مجھے بلا لیا ڈیریکٹر نے تو پھر اونڈیشن کی اس کو بہت پساند آئی ہے تو اس نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے آپ چاہتے نہیں تھے کچھ لوگوں کا بچپن کے شاک ہوتا ہے لیکن اسے پورا کرتے کرتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو تو یعنی کوئی موجزہ ہو گیا کہ آپ نے چاہا بھی نہیں جس پکچر دیں اور آپ کو کال آگی اور آپ اس طرح سے موڈلنگ میں قدم رہتا یہ بات ہے میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں جیسے موڈل بننا چاہتا ہوں ایکٹر بننا چاہتا ہوں لیکن یہ تھا بچپن میں کہ شو بیس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہو شو بیس میں تو الحمدللہ خدا نے وہ ذریعہ بنایا ہے چلو موڈلنگ اور ایکٹنگ کا ذریعہ بنا دیا ہے تو یہ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ چلو میں موڈل بنوں گا یا ایکٹر لیکن تھا کہ میں شو بیس میں آؤں گا کچھ نہ کچھ جیسے کوئی نہ کوئی شو بیس سے تعلق تو آج کل چل کیا رہا ہے موڈلنگ چل رہی ہے ایکٹنگ چل رہی ہے یا پھر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے جی ابھی کیونکہ میں سی او لندن فیشن وی کا تو میں وہ کر کے آئے ہوں لندن میں تو ابھی میں نے کام کیا ہے کافی یہاں کے مشہور فٹوگریفریں جانے مانے ان کے ساتھ بیل بورد کمپین کیا جیسے بابر نوید ہو گیا تو ان کے ساتھ جیسے دیزائنر حرون کا وہ کامپین کیا ہے ٹی وی شو کیا ہے اور تھوڑے بہت جیسے بیل بورد کمپین اور میکزین وغیرہ جو دوسرے کامپین ہوتے ہیں اور میزک ویڈیو پر کام چلا ہے آنے والے وقت میں کیا اراد ہے موڈلنگ پہ فوکس ہوگا یا پھر ایکٹنگ پہ ہوگا آنے والے وقت میں زیادہ تر اب میں یہ کرتا ہوں کہ جیسے جو میری مین پرائیٹی اس پر کمیٹمنٹ دیتا ہوں اگر ایکٹنگ کا جسے مجھے اوفرز آتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں میری پرائیٹی موڈلنگ کو دینی ہے تو پھر انشاءاللہ جب ٹائم ہوا تو ٹائم نکال کے نا پھر اس کو پوری کمیٹمنٹ دیں گے اچھا یعنی ابھی وقت ہے موڈلنگ کا اور موڈلنگ میں آپ خوب اپنے آپ کو پولیش کرنا چاہیں گے اس کے بعد ایکٹنگ میں قدم اتھیں گے ابھی تو ہوگے چھ سات سال کافی ایکسپریئنس مل گیا ہے چھ سات سال کیا ہے اگر کوئی انشاءاللہ جیسے اچھا رولا اوفرز آتے ہیں لیکن جو مجھے جیسے لگے اس کو میں جیسے دے سکوں تو پھر میں اس کو تھوڑے سائٹ پر راکھیں ایکٹنگ بھی زیادہ فوکس کروں گا لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ موڈل بھی ہیں وہ ایکٹر بھی ہیں وہ گانا بھی گاتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے میں اچھی طرح سے موڈلنگ میں اس کے بعد ایکٹم ہو جاؤں گے وہ تو صحیح بات ہے لیکن میں یہ ہی مانتا ہوں کہ اگر جو چیز میں آپ موڈلنگ میں سکوں گے تو اس کو جسٹس دیں اگر آپ ایکٹم میں سکوں گے اچھی بات ہے کہ انسان ہر چیز کرسکے لیکن جو چیز میں آپ کا ٹیلنٹ ہونا زیادہ تو میں مانتا ہوں کہ اس کو زیادہ جسٹس دیں تمام پیرنٹس بچپن سے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے انجینئر بننا ہے آپ کے ساتھ کچھ صاحب ہے ہم پاکستانی بیکٹران سے بلونگ کرتے تو ماں باپ کا یہی خواب تھا امیہ کا تو بالکل شو بیس سے تعلق دور دور تک نہیں تھا میں نے بولا کہ یہ کون سے کام پہ آپ جا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں پسند نہیں کیا جاتا پسند کی بات بھی نہیں پسند اس کی سٹیڈیو ٹائپ ہوتا ہے تو وہ ماں باپ سیڈیو ٹائپ بھی مانتے ہیں ماں کہتے ہیں کہ آپ شو بیس میں جائیں گے یہ گانا وغیرہ کریں گے تو پھر شادی کا مسئلہ ہو جاتے ہیں یہ وغیرہ ہو جاتے ہیں لیکن ڈیاد نے مہشہ مانے ڈیاد اور سسٹر نے مہشہ ساتھ دیا اللہم دللہ میں کہتا ہوں کہ وہ میری بیک بون بنے تو ان کے ساتھ میں کہتا ہوں ابھی جو میں ہوں تو ان کے ساتھ کی وجہ سے جو بھی اج بانا ہوں پیرنٹس کے ساتھ کی وجہ سے جو بھی اکبر آج ہے اکبر بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمارے لئے وقت نکالا اور ابھی جائیں گے ہم بریک پر بریک سے واپس آئیں گے اور بھی ڈسکشن ہوگی اور بھی گیسٹ ہوں گے ہمارے ساتھ آپ کہیں مجھے آئیے ہمارے ساتھ رہیے